اگر سب کا دل کرتا ہے کہ ہم امام زمانہ کے لشکر کے سپائی بنیں آؤ مل کے اللہ جل کے ساتھ اپنے امام زمانہ کو اپنی وفا کا یقین دلائیں جس طرح بہت جس طرح بہت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ ہائیڈری نعرہ ہائیڈری حسینیت 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 یا امام المندہ یا امام المندہ یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون اکبر یا وارث خون اصغر یا وارث خون امیر قاسم عوض باللہ القویل علیہ العظیم من الشیطان غوی شکی رجیم بسم اللہ الوفی الولی کریم الحمدللہ رب العالمین وصد اللہ علیہ شاید انبیاء آلہی تیوین التاہرین الماسومین خصوصاً آلہ سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بر مشرقین والمغربین مدینہ تلل مسکر احمد منطقیم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسررت آل محمد عید آل محمد بقیت العلیاء بقیت العوسیاء بقیت الانبیاء بقیت العلیاء بقیت اللہ فی العرض شلات المومنین مراج المومنین مؤیزز وارث اپنے نانا کی خوبصورت ظلفوں کا وارث یتیموں کا وارث مشکینوں کا وارث ملنگوں کا وارث مولدیوں کا وارث زاکر ہوں گا لا الہ الا اللہ کا وارث محمد الرسول اللہ کا وارث علی جن ولی اللہ کا وارث جس کا کائنات میں کوئی نہیں اس کا وارث سلطان زمین و زمن مرکز و محور کائنات امام مہدی و امہ تطیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ نجمعین و لانت اللہ علیہ دائیہم و غصب حقوقہم و غصب علقابہم و غصب لباسہم و غصب فضائلہم و غصب ولایتہم من یوم الازل الہ یوم دین بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ و فتح کریم اپنی خوبصورت زبانوں کو مغتر کرو پاک دروت کے ساتھ آپ کے پاس ایسے پہنچے ہیں جیسے چراغ سے چراغ جاتا ہے ان برادران پہ بھائی ملازم پہ دوسرے بھائی پہ جن کے ہاں یہ مجلس اعضاء کائنہ کاد ہو رہا ہے انسان کرنے نہیں آیا میری اپنی طبیعت ہے میرا اپنا مداج ہے کہیں بھی چلا جاؤں وہ پاکستان ہو یا پاکستان سے باہر کوشش کرتا ہوں بانی کو کم سے کم تکلیف پانی کے گلاس کی بھی نہ دوں سید صاحب تشریف لے آئے اگر میں پاکستان ہوا تو آٹھ اپریل انشاءاللہ ان کے پاس میں آؤں گا میری شاجی میں ارز کر رہا تھا میری اپنی طبیعت ہے میرا اپنا مداج ہے ممبر پہ بچپن سے سنتے آ رہے تھے اس گھر کے ساتھ شاجی بڑے بڑے لوگوں نے عشرے پڑھے خمسے پڑھے کل لاسالکو علیہنہ جنیل موددہ دفن قربہ اس گھر کے ساتھ مودد کرو مودد کرو کمز کم دس دس دن پانچ پانچ دن لوگ مودد پہ گفتگو کرتے تھے کرنے کے بعد قیمت لیتے تھے سوچتا تھا مودد اگر کی تو سلمان نے پھر بہتر کا تذکرہ سنا میں تفصیل سے آگے ارز کرتا ہوں بہتر کا تذکرہ سنا سارے شہیدانِ کربلا نے حسین سے کچھ نہیں مانگا حسین کا ساتھ دیا کچھ نہیں مانگا میں نے کہا پھر اس کا مطلب ہے مودد ہاتھ پھیلانا نہیں ہاتھ اوپر رکھنا ہے مہربانی ملنگو آپ نے نہیں سمجھنی میری بات کس نے سمجھنی ہے ہاتھ پھیلانا نہیں مودد ہاتھ اوپر رکھنا ہے میرے طرف دیکھنا ہے ملنگ جی مولا جانتے ہیں تیرے سکھ دھٹا ہے مظہورِ مہدی ہے ہوتا ہی نہیں کس ہے بہت شکریہ یہ جو آپ لکھ کے پھر رہے نا سب کہو علی 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 کتنوں نے کہا علی علی اتنی بڑی دنیا میں چند نے کہا علی علی آنے تو دے اس کو آنے تو دے سردان کا مولا جانتے ہیں جس نے نہ کہا ظرفکار کہلوا لے گی ہاں آپ کے راج کا دن آپ کی خوشیوں کا دن ملنگوں کا بھی اپنا میار ہوتا ہے ملنگ بھی پٹے والے ہوتے ہیں بات میں کر گیا شاہ جی ایسے نہیں ملنگ دردر کی لوٹی دردر کے ٹکڑے کھائیں ملنگ بھی پٹے والے ہوتے ہیں یہ ملنگ آنے باتیں سنی دیکھا سرمان نے مبدد کی بیشم نے مبدد کی بوزر نے مبدد کی کمبر نے مبدد کی انسان یہاں سے چلے یہاں پہنچے ہم نے دردر نہیں دیکھا کوئی کچھ کہتا رہا ہم نے علی کو دیکھا بھائی عددار چھوٹے بھائی ہیں آپ کا بھی آغاز ہے مدلس عذاب میں آپ نے میری وجہ سے جلدی جلدی مدلس پڑی ہے ضرور سرکار امام زمانہ ٹچ کرو سید کا حق ہے اپنے گھر کی کہانی سلدہ سے سنائیں ٹھیک ہے ضرور کوشش کرو سلمان محمد سیدھی راستہ پکڑا منزل تک پہنچا علی تک پہنچا علی تک پہنچا نبی تک پہنچا یہ ہم اہل بیعت میں سے ہے یہ ہم سے ہے یہ منہ ہے یہ منہ ہے رسول کوئی ایسا ہے جو تجھ سے نہیں ہے کہاں جس نے ملاوٹ کی وہ ہم سے نہیں پتہ نہیں میں کیا کہ گیا کیا سمجھ رہے ہو میں تو میں میں صحبان عرفان سمجھ گئے معرفت کے موتی اگر میربانی فرمائے پیچھے والے تھوڑا سمجھ گئے آگے آجائے میں زیارت بھی کرتا رہوں ضرور پڑھتے پڑھتے میربانی میں ان سے عرض کروں گا اس حق کو ٹائم دیجئے گا بچاہ ہے دور دراستیں آئی ہیں اچھا جو آج ہیں آج ہیں نراز نہ ہو نراز نہیں ہو کوئی بات میں مشکو ہوں مانک راضی کیا رسالہ کیا رسالہ کیا رہا میں تاریخی پیغام دنے لگا ہوں فرمایا سلمان نو من نام سلمان ہم سے ہے اچھا آقا کوئی آپ سے نہیں بھی ہے کہا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم سے نہیں من غشہ فلیسہ منہ جس نے بندوں نے تو دودھ کی دکانوں پر لکھوا دیا نا دودھ کی دکانوں پر تاکہ لوگوں کو پتا چلے یہاں پہ اور دودھ ملتا ہے من غشہ فلیسہ منہ جس نے ملاوٹ کی رسول نے فرمایا وہ ہم سے نہیں یہ سرکار نے دودھ کے لیے نہیں کہا تھا سرکار نے دودھ کے لیے نہیں کہا تھا کہ جس نے دودھ میں سرکار یہ فرمانا چاہتے تھے جو سلمان جیسا بنا وہ ہم سے سلکار سلمان کا کمال فرمایا سلمان کا کمال یہ ہے کہ سلمان کے پورے جسم میں کمال چیز ہے دل اور دل میں رہتے ہیں ہم ہمارے سوا سلمان کے پاس کچھ نہیں اسی کو کہتے ہیں ملاوٹ سے پاک شاید اسی کو تو کہتے ہیں ملاوٹ سے پاک ملاوٹ سے پاک ہونے کے فائدے کیا ہے جب ملاوٹ سے پاک ہو اس کو سب سے بڑا فائدہ سلمان نے کہا میں بتاتا ہوں کہتے ہیں ہم سے کئی دفعہ رسول نے پوچھا کئی دفعہ یا علی نے پوچھا کچھ مانگ کچھ مانگ کچھ مانگ قدوے ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں آقا جن کو آپ جیسے مل جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کچھ مانگنا توہین ہے اللہ کرے میں پیغام آپ کے دلوں تک اتار پاؤں جن کو آپ جیسے ہستیاں مل جائیں جن کو آپ جیسے کریم مل جائیں جن کو آپ جیسے شفیق مل جائیں جن کو آپ جیسے عظیم مل جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کچھ مانگنا بات پہنچ رہی ہے مل آئی نہیں میرے طرف دیکھنا ہے سرائی کی پسند ہے سرائی کی بھی زنا دیتا ہوں سرائی کی پسند ہے نا میں سرائی کی بھی زنا دیتا ہوں اب اس میں لمحے پتہ چل گیا ہے سرائی کی میں توجہ زیادہ ہو جائے گی سرائی کی عرض کا روج نبی نال مولا علی منتخب ہے نبی نال مولا علی منتخب ہے منافقت ربدا خصوصی غزب ہے منافقت ربدا خصوصی غزب ہے میں کو سمجھ نہیں آئی اے کیوں جہاں کی دا جی تھا ریش واجب علی مستحبے تینکیو سید مشکور آپ کا بات پہنچ رہی ہے سلمان کے دل میں صرف ہم رہتے ہیں جس کے دل میں ہم رہتے ہیں اس کے دل میں دنیا نہیں آسکتے ٹھیک ہے بھائی ینگ بلڈ یہ میسیج آپ لوگوں کے لئے اگر سمجھ جاؤ نوجوان دوستوں بدرک سمجھتے ہیں ساری پاتوں کو جس کے دل میں ہم رہتے ہیں جہاں ہماری کرسی لگ جائے وہاں اور کوئی نہیں آسکتا پاکستان دی فتح وست دعا یہ آپ کے ملک کا نام کیا ہے پاکستان اندازہ نہیں دنیا کو امام زمانہ کی کتنی نظر ہے پاکستان انشاءاللہ پاکستان پہ آنچ بھی نہیں آئے گی دنیا دیکھے گی مہدی کا لشکل یہی سے تیار ہوگا جزبہ حسینی موجود ہے یہاں پورے پاکستان میں انشاءاللہ جزبہ کچھ نہیں ہوتا گبرائے نہیں بلکل نہیں گبرانا بلکل پریشان نہیں ہونا کیونکہ امام موبین اسے کہتے ہیں جس کی ہتھلی پہ کائنات ہو اس وقت امام موبین قائم آل محمد سب کچھ بیٹھا دیکھ رہے پریشان یہ آئیلی پاک نے فرمایا نا ہم امام موبین ہیں یہ آئیلی نے فرمایا باپ امام موبین ہو بیٹا نہیں ہوتا ملک دا پتر ملک نہیں ہوتا اب میں کیا کروں جن کے ذہن یہ آئیلی پہ ہی اٹھکے ہیں وہ آگے حسین کو حسن کو سجاد کو باکر کو مہدی کو کیا سمجھیں گے جن کے ذہن ادھر ہی کھڑے ہیں وہ آگے کیا سفر کریں گے خیروں کی بابا جی توجہ آپ میری طرف کریں انشاءاللہ گبرائے نہیں مولا کرم کریں گے سرکار رسان فرمائیں گے مگر جو اس وقت ضرورت ہے پورے روح زمین پر وہ سرکار وہ سچے سچے عاشقوں کی ضرورت ہے سچے سچے عارفوں کی ضرورت ہے سچے سچے ناصروں کی ضرورت ہے اس کے لئے فرمایا گیا سچا سچا زندہ ہوا گبرائے نہیں دنیا کے جس کونے میں ہوا کسیمو ناری والجنہ بابا جی میں انہوں چھیڑنا نہیں ڈال بہت نمبی ٹور جانی ہے ابھی بھائی نے کڑی تین دو تین جبوں پہ اور بھی لے کے جانے پات نمبی ہو جائے گی سرکار ابو طالب علیہ السلام سرکار جو محسن اسلام ہیں جو بیزت البلد ہیں زاکرین آپ کے لئے جملہ دینے لگا ہوں ایک بندہ ہیا تھا علی کے پاس یا علی آپ کے بابا نے کلوانی پڑھا علی کے پاس بھی بندہ آیا تھا سرکار فرمانے لگے تجھے نبی کی کوئی حدیث یاد ہے آپ والی بات ہے کہتا ہے جی سرکار نبی نے فرمایا تھا علی قسیمو ناری والجنہ علی قسیمو ناری والجنہ سرکار فرماتے ایک دفعہ اور کہے جب اس لئے تیسی دفعہ کانا ہی آئی لی قسیمو ناری والجنہ بس کرا کے فرمانے لگے جانا تو اپنے باپ کو خیال کر میں جانوں میرا باپ جانے بات اب لگیئے تو میں میں نے کہا نا مجھے چھیڑے گا باتیں کہیں گھوٹ سلی جائیں کہ میں جل جل لے سمیٹوں بھائیوں کو ٹائم دوں توجہ سلیوان محمدی جن کے دل میں مولا رہتے ہیں مولا رہتے ہیں مولا رہتے تھے مولا رہتے ہیں ملسہ میں تمام جن کے دل میں مولا رہتے تھے مولا رہتے ہیں آج جو بہتر پہ چلتے ہیں سمرشہ جیمہ جات بات جلت گلدی مکمل کروں بہتر سے پوچھتے ہیں بہتر کیا تم بھی منہ کے مستاک ہو کہیں گے ہاں ہم بھی منہ کے مستاک ہیں وہ کیسے کہیں گے ہمارے دل میں ملاوٹ نہیں تمہارے دل میں کون رہتے ہیں حسین پتہ نہیں شاید میں پہنچا پائیں تمہارے مہربانی ملنگی تمہارے دل میں کون رہتے ہیں یا حسین بھئی یہ تم نے کیا کیا علی کو چھوڑ دیا کہ نہیں ہم جس دور میں ہیں اس دور میں جو علی ہے نو اس کا نام حسین پتہ نہیں میں سمجھا پایا ہے آپ کی ندمت میں آپ کی گوھر میں میں کوئی مارفت رہفان کا پہنو دے پایا یا نہیں میری یہی نیاز ہے میری یہی قیمت ہے ہو سکتا ہے زندگی کی کسی موڑ پہ کوئی بانی یا ہو سکتا ہے امام زمانہ کے سامنے ظہور پہ کوئی بانی کہہ دے جب دنیا آکے کہے مولا میں بھی ترہ بیٹا سید مولا میں بھی ترہ بیٹا سید مولا میں بھی ترہ بیٹا سید ہو سکتا ہے گوبانی آکے کہے مولا اس نے تو ترے گھر کی کہانی سنانے کے پیسے لیے تھے بیٹے گھر کی کہانی سنانے کے پیسے تو نہیں لیتے یہی میرا درد ہے مہربانی بابا لی خور فرمائیے گا وقت ہمارے پاس بہت قلیل ہے سردار آنے والے بہت تر تمہارے دل میں علی نہیں کالی ہے حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا کہا اس دور میں جو علی ہے نا اس کا نام حسین ہے علی کا بیٹا حسین ہے اچھا علی کا بیٹا حسین علی کا ساتھ دیا ابو بصیر سے میں نے پوچھا ابو بصیر تم کہتے ہیں مولا جعفر سادید میں نے کہا ابو بصیر یا آنی کہاں چلے گا یا حسین کہاں چلے گا کہنے لگا کیا کرو مجبوری ہے مبدد اس سے کرنی ہوتی ہے جو زمانے کا محمد ہو وہ یہی میں دے رہا ہے تھا میں یہی آپ کے جھولیوں میں عرض کرنے آئے تھا مبدد اس سے کی جاتی ہے جو زمانے کا محمد ہو اس وقت زمانے کا محمد جعفر سادید علیہ السلام ہے سرکار امام جعفر سادید علیہ السلام زمانے کے محمد ہیں اگر میں نے ان کا ساتھ نہ دیا محمد کو کیا مو دکھاؤں گا اگر پہنچ گیا اس بات پیاؤ احمد بن ساکمی اس نے اس کے ساتھ کیوں دیا کم عودت حسن اسکری سے کرنی تھی کیونکہ اس زمانے میں محمد حسن اسکری تھا اب پہلی پہلی بات سلمان شاہ جی اگر یاد ہے بھول نہیں گئی تو اس کا مطلب یہ تھا سلمان نے راستہ دیا میسم نے راستہ دیا بہتر نے راستہ دیا ابو بصیر نے راستہ دیا احمد بن ساکمی نے راستہ دیا ان سب نے راستہ دیا کہا ہمیں یہ منزل پہ جانا راستوں میں نہ بٹھتا تینکل دا کے ساتھ مشکور میں آکا میں شدی چلا لاہور سے صبح 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 چلا میں نے کہا بھائیوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو میں نے کہا جی میں جہان خان سائٹ پہ بہی سمرشانک کہا ہے ادھر ہم نے مجلس پڑھنے میں وہاں جا رہے ہیں میں یہاں سے چلا گیا جہان خان کے سارے راستے چوپوں کے راستے گلیوں کے راستے دیکھ دوڑ کے میں واپس دہور چلا گیا میں نے پوچھے لگے کہاں گئے تھے اوہ جی میں بکھر سائٹ پہ جہان خان گیا تھا کیسا رہا اوہ جی میں جہان خان کی ساری گلیوں کے راستے دیکھایا ہوں سارے چوپوں کے راستے دیکھایا ہوں سارے راستے دیکھایا ہوں کہیں گے سید تیرا تو جانا نہ جانا ایک ہے تو منزل پر تو گیا نہیں اگر میری یہ بات سمجھ آ گئی ہے نکیب بیمبر پھر ایک نعرہ جو میری پوری قوم لگا رہی ہے پوری دنیا میں ہائے ہماری درسگار کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ رکھو میرے سر پہ قرآن اور اپنے سروں پہ بھی قرآن رکھو میں نہیں ہمارے عباو اداد پوری دنیا میں یہی نعرہ لگ رہے نہیں لگ رہا تو کہو نہیں لگ رہا اگر لگ رہے تو قرآن کو سر پہ اپنے تصور میں رکھ کے بتاؤ کربلا تو ہو گیا راستہ حق کا سیدھا راستہ کربلا 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 راستہ شاجی بدین بھی راستہ نجف بھی راستہ کوفہ بھی راستہ پھر کوئی منزل بھی ہے یا نہیں ہے بھائی ادادہ پھر کوئی منزل بھی ہے ہے نا منزل ہاں ہے کون ہے منزل سلمان تیری منزل یا آئی بہت تک تمہاری منزل یا حسین ابو بصیر تیری منزل مولا پاک سادے تیری میری منزل بابا جی میں کیا کروں یہ آنے جانے والوں کو دیکھیں گے تو بات ہی نہیں ان کو سمجھانی میں اتنی دور سے لینے کچھ نہیں آیا شکرہ ضرور کروں گا مولا تیرا پیغام لے کے گیا تھا بسم اللہ بسم اللہ پڑھنے والوں کو دیکھ لیں پھرہ دور ہی پریشان قشمیر کا بادشاہ چھوٹا سوا کے دو جبلیں دل بہت تھا پڑھنے کا لگنی تنیقا枝 ہے کشمیر کا بادشاہ جس کے شجید چالیس حواس ہیں جو ہر وقت تلاش حق میں مصروف رہتے ہیں ان کا اسلام سے تعلق نہیں مگر انہوں نے ساری کتابیں پڑھی ہیں اور اس تلاش میں ہیں کہ کوئی نہ کوئی روح زمین پر ہے جس کی وجہ سے کائنات ہے ایک بندہ انہوں نے منتخب کیا نام ہے تاریخ میں لکھا ابو سید غانم ہندی بیٹا بات سنو بیٹا میں پیسے لینے نہیں آیا میری بات سنو بیٹا میں پیسے لینے نہیں آیا خدارہ میری نیاز یہی ہے میری بات کو میری یہ میں کاغذ ویسے نہ بڑوں کے کام آئے ہیں نا آئے ہیں کسی بڑے کے کام وہ کہتے ہیں موت ورحق ہے کفن بے شک ہے مگر میں کتابیں پڑھ بیٹھا ہوں سامر شاہ جی پوری کتابوں کا نچوڑ بتانے لگاؤں عاشق امام زمانہ کوئی بن جائے نا تاریخ بتاتی ہے کفن بھی مہدی دیتا ہے جنازہ بھی مہدی پڑھا ہے اب وقت نہیں نا میں پوری تفصیل آپ کو سنا ہوں ابو سعید غانم ہندی چالیس بندوں میں سے منتخب ہوا ابو سعید تونے جانا ہے تلاش کرنا ہے تلاش حق کے لیے نکلنا ہے جو ہستی مل جائے ہمیں بتانا ہم بھی آ جائیں انتالیس بندوں نے روانہ کیا سات گھوڑے ہیں سات مالوہ اسباب ہیں چیزیں ہیں سفر پہ چل پڑا کشمیر سے نکلا شاہ جی آگے ڈاکوہ نے لوٹ لیا جو مالوہ اسباب تھا سارا لوٹ کے چڑھے گئے بڑی مشکل سے پوچھتا مانتا پوچھتا مانتا کابل پہنچا کابل کے بادشاہ کے دروازے پہ جب پہنچا کہتے ہیں بادشاہ تلاش حق کے لیے نکلا ہوں یہ میرے پاس شناختی کارڈ ہے آئیڈنٹیٹی کارڈ ہے میں کشمیر کے بادشاہ کے خواس میں سے ہوں نام ابو سعید غانم ہندی ہے کیا تم میری مدد کر سکتے ہو انہوں نے کہا جی کیا مدد کرنی ہے پیسے دے رہے ہیں کہاں نہیں مال دینی ہے کہاں نہیں کپڑے دینی ہے کہاں نہیں سواری دینی ہے کہاں نہیں تلاش حق انہوں نے کہا تلاش حق انہوں نے کہا تلاش حق وہ ہے ہم کتابوں میں پڑ بیٹھے ہیں جس کی برکت سے زمین و آسمان قائم ہے کتابوں میں نام نچوڑ نکلا ہے احمد کابل کے بادشاہ کے دربار کے دائیں بائیں بندے بیٹھیں مگر کچھ کہنے لگا جی میرے پاس تو کچھ بندے بھی خاص نہیں میں نے ابھی پوچھا ہے کہنے لگا جی میں پھر جا رہا ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے راستہ انہیں کا یہاں سے نکل راستہ جا ہے ایک کتاب میں میں نے لکھ پڑا ہے سواری بھی دی کابل کے بادشاہ نے چونکہ پیدل پہنچا تھا سواری بھی دی کہ سواری پہ چلایا ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تجھے سواری دے سکتے ہیں پہنچا بلخ بخارہ ساری کہانے چھوڑ دی بلخ بخارہ دربار کے دروازے پہ کھڑا ہے اعلان کر کے کہتے ہیں بادشاہ یہ میرا کارڈ ہے آئیڈنٹیٹی کارڈ ہے بادشاہ کشمیر کے خواست میں سے ہوں نام ابو سعید غانم ہندی ہے میرا ایک مسئلہ ہے مسلمانوں کے دربار فرتا فر رہا ہوں مسئلہ حال نہیں ہو رہا کیا تم حل کر سکتے ہو مجھنی اندرہ آپ کا میار سماعت کیا ہے چاندہ بندے تو ہوں گے جو میری بات سمجھائیں تلاش حق انہیں کہ اندرہ کانے اندر میں آنا دربار اکثر خالی لٹا دیتے آئے بھائے اندر میں اگر تم مسئلہ حل کر سکتے ہو تو میں اندرہ ہوں گا انہیں کہا تم اندر تو مسئلہ حل کروں گا بادائیں بائیں بڑے بڑے علماء تشریف فروا ہے کہا آہ مسئلہ حل ہو جائے گا اپنے ساتھ والی فرسی میں بٹھایا بیٹھ گیا بادشاہ تلاشی حق مجھے کھانا بھی نہیں کھانا کیونکہ بادشاہ نے کہا تھا کھانا کھا کہتا ہے نہیں تلاشی حق آہاں کہ بابا ملنگو آپ کے لئے جملہ ہے کہتا ہے جس کو ہب کا پتہ نہیں اس کی روٹی بھی ٹھیک نہیں مہرمانی شکریہ مہرمانی جس کو حق کا ہی پتہ نہیں مہرمانی بابا جی بہت شکریہ اچھا دائم آئے علماء سے پوچھتے ہیں کہتا ہے انجیل توریت زبور اسلامی کتب بڑی صحیفے ہم پڑ بیٹھے ہیں روح زمین پر ایک احمد ہوگا جب تک احمد ہوگا زمین کو کچھ نہیں ہوگا آسمان کو کچھ نہیں ہوگا پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا آجھا بیٹھے تھے علماء کہنے لگے جی یہ جس احمد کی بات کر رہے ہیں وہ دنیا سے ہی چلے گئے ہیں آجھا کہنے لگا کوئی بات نہیں ایک احمد جائے گا تو کوئی نہ کوئی اس کا جانہ سین احمد بھی ہوگا نہ میں کبھی مولا کی ریعت کا وقت ضائع کرنے نکلتا ہوں نہ اپنا وقت نہ ریعت کا وقت کوشش ہوتی ہے جہاں بھی جاؤں لوگوں کے ذہن تیار ہوں اپنے وقت کا امام کے یہ پیچھے نہ رہ جائے لہی سیادت کا درد ہے اندر اور کچھ نہیں ہے میں اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہوں پیٹرول ضائع کر رہا ہوں مجھے کہا لیں نہیں کسی سے نہیں پیچھے نہ رہ جائیں یہ بھی امام کی ریعت اسی طرح آگئی ہے جیسے سلمان علی کے آگئے تھا یہ بھی امام کی ریعت اپنے امام کے سامنے ایسے ہے جیسے بہتر حسین کے ساتھ کہنے لگا دی وہ دوسرے ان کے جانشین کوئی نہ کوئی احمد ہوں گے انہوں نے کہا ہاں ہاں وہ بھی نام انہوں نے کہا نہیں ہماری کتابوں میں یہ نام نہیں انہوں نے کہا تیسرے انہوں نے کہا یہ نام بھی نہیں چوتھے پانچ میں شاہ جی چھے تک یہ ہے شاہ جی چھے تک امام جو پتے میں کر رہا ہوں اس کا حوالہ میرے پاس موجود ہے اپنی ہر بات کا شیعہ قوم کو جہاں سے حوالہ سائیہ دینے کے لیتے ہیں یا چھے تک پہنچا کہتے ہیں نہیں نہیں کہتے ہیں بادشاہ آپ نے میرا بھی وقت ضائع کیا اپنا بھی وقت ضائع کیا جس احمد کی تلاش میں ان کو پتا ہی نہیں ہو احمد آگے وہ بیٹھے تھے وہ کہنے لگے کوئی احمد نہیں سب مر گئے اس نے کہا اگر وہ مر جاتے تو تُو زندہ نہ ہوتا اگر وہ کوئی نہ کوئی ہے کہنے لگے بادشاہ تیری مہربانی تُو نے بھی میرا وقت ضائع کیا میں جا رہا کہتے ہیں نہیں نہیں لکھ تجھے میں نے کہا تھا نا خالی نہیں لٹاؤں گا ساتھ بندہ کھڑا اس کا آواز دیکھے کہتے ہیں شاکیب کو بلاؤ شاکیب آئے شاکیب بڑی دور سے آیا بچارہ اس کا مسئلہ حضر کا لے جا لے گیا شاکیب نے آگے کھانا رکھا کہتے ہیں میں نے روٹی نہیں کھانی جب تک حق کا پتہ نہیں چلے کہاں مر گئے وہ عاشق روٹی نہیں کھانی جب تک احمد کا پتہ نہیں چلے گا کہتے ہیں اچھا بتا کہنا کیا ہے کہتے ہیں روح زمین پر ایک احمد ہے شاکیب کہتے ہیں اس کو امت نے رہنے نہیں دیا سمجھدار تھا پڑھے بیٹھا تھا ساری سماوی کتب صحیح پر پڑھ بیٹھا تھا کہتے ہیں امت نے رہنے نہیں دیا کہتے ہیں کوئی بات نہیں دوسرا بھی اسی جیسا ہی ہوگا کہتے ہیں ہاں اس کو بھی انیس رمضان کو امت نے رہنے نہیں دیا اچھا انہوں نے کہا کوئی بات نہیں اس جیسا تیسرا بھی ہوگا کرتے 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 جب آیا نا سرکار قائم پہ تیرے میرے زمانے کے امام پہ گیارہ کے بات کرنے کے بعد بارمے پہ آیا نا شکیب کہتا ہے ہاں وہ احمد ہے مہربانی کہا وہ احمد ہے کہنے لگا تو بالکل سچا ہے تو بالکل حق پر ہے یہ زمین آسمان قائم یہ سبزہ نکلتا ہے زمین سے یہ پانی چل رہا ہے یہ بارسے چل رہی ہیں یہ لوگوں کو روٹی مل رہی ہے لوگوں کو لنگر مل رہا ہے لوگوں کو اولادیں مل رہی ہیں لوگوں کو پتہ نہیں کیا سے کیا مل رہا ہے لوگ تو وافری ہیں نا مل اسی کا صدقہ ہے جس نے وجود اقدس کی برکت سے کائنات روٹی کھاتی ہے کہاں احمد ہے ایسا ہوئی کہاں کام ہی لے گئے کہاں تو تلاش حق والا بندہ ہے حق والا بندہ تلاش بھی حق سچا بندہ پریشان نہ ہو جا اور جا کے تلاش کر اب اعلان کر میں نے تصدیق کر دی ہے راستے میں سہرہ میں اعلان کر بندوں کے سامنے نہیں سہرہ میں جب اکیلہ ہونا وہاں اعلان کر احمد آنکھیں بند کر کے اعلان کر فارس علی جال مجھے مل مجھے مل کہتا ہے چھیک ہے جانے لگا ہے کہتا ہے نہیں ایک لنگ نمہ رو پہلے بادشاہ کا شکریہ دا کر تو کے طرح محسن ہے اس نے تجھے مجھ تک پہنچایا محسن کا شکریہ لازم ادا کرنا شکریہ دا کر بادشاہ مہربانی شکریہ مجھے پتت مل گیا ان کا تیری مہربانی تیری وجہ سے سارا کچھ ممکن ہوا چل پڑا شاہ جی یہ کہتا ہے روایت کرتا ہے میں نے دیکھا ایک پانی کا طلاب ہے پیاس مجھے پڑی لگی بھوک تو میں نے اپنی ماری بھی تھی جب تک احمد نہیں ملیں گے میں نے کچھ نہیں کھانا راستے کے فروڈ شروڈ کھا لیتا تھا باقی میں نے کچھ نہیں کھانا پانی کہتا ہے شریف ایسے ہاتھوں میں لیا موں کے قریب لے جانے ابھی پیا نہیں آواز دے رہا ہوں احمد کہتا ہے کوئی بھی نہیں ہے سہرہ ہے کوئی بھی نہیں ہے موں کے قریب پانی لے جانے احمد ادرگنی فارس علی جاز جہاں بھی ہے مجھے مل کیونکہ تیرے بغیر کائنات قائم نہیں رہ سکتی میری تلاش بھی دے کتنی دور سے نکلا ہوں مجھے مل ابھی یہ باتیں تھی آکے یہ کہتے ہیں کرتے کرتے میں نے کہا ہو سکتے ہیں میری تلاش میں کمی ہو یا وہ نراز ہو یا ہو سکتے ہیں خدا نہ فاستہ وہ پتہ نہیں کہیں کام چلا گیا ہو ابھی یہ کہتے ہیں سوچ رہا تھا کمر پہ ہاتھ آیا شریفوں کے گلے نہیں کرتے احمد بھلا رہا ہے بس شاہ جی کہتے ہیں شریفوں کے گلے احمد بھلا رہے ہیں کہتے ہیں میں ساتھ چند پڑا کہتے ہیں ایک بہت بڑا بکان ہے سب سب لشادا سارا سبزا ہے کہتے ہیں میں حیران ہوں جس راستے سے میں آیا تھا مجھے اس وقت نظر نہیں آیا مجھے اس مکان کے اندر لے گئے میں نے دیکھا ایک چالیس سال کا شہزادہ میں نے جاکے سلام کیا میرا احمد پہ سلام جو زمانے میں ہو جاتے ہیں شاہ جی کہتے ہیں میں نے جمعی جملہ بولا کہتے ہیں چہرہ نوبر نیچے تھا فرمانے لگے میرا بھی ابو سعید غانم ہندی پہ سلام کہتا ہے یقین ہو گیا احمد کیسے ہی کہتے ہی اسے ہیں جسے نام کا بھی پتا ہو آگے برمانے لگے ہیں ابو سعید سفر کا ہاتھ سنو کیسا رہا کہتے ہیں جان کی امان پہوں تو عرض کرو بولو سرکار احمد کو سب پتہ ہے احمد کو سب پتہ ہے سرکار آپ بتائیں نا میرا سفر کیسا رہا شاہ جی میں اندر یہی نو جوان زاکروں سے بیٹھا گزار اس کر رہا تھا ہر وقت کیمرے لگی ہیں ہمیں اندازہ نہیں مجلس میں تو ہمیں نظر آ رہی ہے دو تین کیمرے لگی ہمیں واجڈ کر رہے ہیں ہم کوئی ایسی حرکت نہیں کر رہے جس کی وجہ سے ریکارڈنگ نہ ہو جائے شرمیندگی کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے بندوں کی شرمیندگی سے ڈرتے ہیں مولا کی شرمیندگی کا ساو شکریہ شکریہ مہربانی میرے بھائی زاکر مجھے داد دے یہ بڑی خوش کے سمتی ہے زاکروں سے داد بڑی کم ملتی ہے توجہ ہے گبرائے تو نہیں شرمیندگی میں انگلینڈ گیا جو ڈرائیو کر رہے تھا گاڑی مجھے کہنے لگے ساٹھ سے زیادہ نہیں چلا سکتے میں نے کہا چلد نہیں کریں میں نے مجلس پڑھنے برمینگم لیٹ ہو رہا کہنے لگے شرمی ساٹھ سے زیادہ سپیڈ نہیں کر سکتے میں نے کہا کیوں یہاں تو کیمرے نظر ہی نہیں آرے کہنے لگا آپ کو نظر نہیں آرے ہمیں نظر آرے میں نے کہا کہتے بس چھوٹے چھوٹے کیمرے لگے پورا راستہ لندن سے لے کر برمینگم تک سارا راستہ بندہ گاڑی ساٹھ سے ایک سٹھ نہیں کی اس نے میں نے بڑی منت کی کہتے ہوئی نہیں سکتا میں نے کہا کیمرے کہتے لگے جگہ جگہ کیمرے پھر میں نے یہ ضرور کہا تھا میرا دل کا میں آپ کو بھی کہتا جاؤں عام بندے کو نظر نہ آنے والے کیمرے اپنا پورا پورا کام کر رہی ہیں اللہ کا کیمرہ جسے این اللہ کہتے ہیں اس سے کیا چھپا ہے بندے بندوں کہا یہاں کرتے ہیں مولا کا نہیں کرتے بس جس نے مولا کا ہیاں کر لیا وہی تو سپاہی ہے جس نے امام کا ہیاں کر لیا وہی تو سپاہی ہے وہی تو عاشق ہے بندوں کا کیا ہے بندے راضی ہوتی نہیں وہ کائنات کی ذات جو سب سے جلدی راضی ہوتی ہے امام زمان سرکار آپ سنائیں فرمانے لگے ابو سعید جب تم لوگ مصروف تحقیق تھے مجھے پتا تھا تم چالیس تھے اچھا سرکار تم بڑا عرصہ تحقیق مصروف رہے پھر تمہیں منتخب کروایا گیا اچھا پھر تم کشمیر سے چلے مجھے پتا تھا راستے میں لوٹے گئے مجھے پتا تھا میں توجہ چاہوں گا سرکار یہی لوگ کیا عرض کرتے ہیں سرکار جان کے مان بہت گدارش کروں آقا جب آپ کو پتا تھا میں لوٹا گیا بچایا کیوں نہیں فرمانے ایسے نہ کہے بچایا کیوں نہیں ہم نے برنخ بخارہ میں جب تیرے قتل کا فتوہ صادر کرنے لگا تھا بادشاہ جب تُو نے کہا تھا یہ بھی احمد نہیں یہ بھی احمد نہیں یہ بھی احمد نہیں جن خلیفوں کے نام تو لے رہو احمد نہیں احمد کوئی اور ہے اس وقت بادشاہ نے سوچا اب میں جنات کو بروں اس کی گردر ماروں اسی وقت ہم جنات کے سامنے آئے تھے خبردار ہمارا مہمان ہے ہم جنات کے سامنے آئے تھے سرکار بچایا کیوں نہیں وہاں نہیں بچایا فرمانے لگے کہا جی بس میرے خلیف پڑ گیا دو جملے اور بچایا کیوں نہیں کہتے ہیں سرکار بچایا کیوں نہیں فرماتے ہیں کس تلاش میں نکلیا تھا سرکار تلاش حق فرماتے ہیں تجھے پتہ ہے حق کی تلاش میں امیر بن کے نہیں آنا پڑ جو پہنچ گیا میں صدا کرتا ہوں تجھے ایسے ہی لٹوایا گیا تاکہ تو ہم تک پہنچے تو امیر بن کے لائے اگر امیر بن کے آتا تو ہماری پہچان تجھے نہیں ہونے تھی اشاروں میں بات کر گیا جو پہنچ گیا میں آپ کا مشکور ہوں کون ہے احمد اس وقت درہو ہے زمین پہ ابو سعید ابو سعید یہ نمی کہتا ہے امام مہدی یہ ہیں وقت کے احمد جس سخصیت میں کتاب لکھیں آگر کتاب کی تشریم ایک بات ضرور کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یاد رکھو یاد رکھو یاد رکھو تاریخ بتاتی ہے جو حسین کا نہیں اس پہ اللہ کی بھی لانت نبی کی بھی لانت علی کی بھی لانت جو سجاد کا نہیں اس پہ حسین کی بھی لانت حسین کی بھی لانت علی کی بھی لانت نبی کی بھی لانت کہتے 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 آخر میں کہتا ہے جو مہدی کا نہیں ایچھا جی اللہ کرے نفذ امام زمانہ دنیا کو سمجھ آجائے مولا کی عزت کی قسم امم نے علی کو کبھی امام زمانہ نہیں کہا پاک حسن بادسہ کو امام زمانہ بی شک ہمارے آتا ہیں ہمارے مالک ہیں ہمارے مولا ہیں امام زمانہ ہر دور میں ایک ہوتا ہے جس کو امام ناتک بھی کہتے ہیں شاہ جیس پہ اگر میں روشنی ڈالی تو بات لم بھی ہو جائے گی امام ناتک بھی امام ناتک اور سامد سمجھانے کیلئے بلنگو آپ کی جولی میں ایک جملہ ڈانے لگاؤں ایک وقت میں چار امام موجود تھے یائی بھی تھے پاک حسنین بھی تھے سید سجاد بھی تھے چار امام ایک وقت میں موجود تھے تین سامد تھے ایک ناتک تھے ناتک اسی کو کہتے ہیں جس کا حکم چلتا ہے ابھی نمی سامجھ آئی نماز جمعہ پڑھتے ہو سارے پڑھتے ہو نا سر ہلائے میں مشکور ہوں نماز جمعہ میں گیارہ کے نام آتے کبھی کھڑے ہوئے وقت کی مام پہ کیوں کھڑے کیوں کھڑے ہوتے ہو منزل جو ہے پوری دنیا میں استہار جہاں نکلیں وہاں سب سے اوپر دیکھنا زیر سرپرستی قائمہ آئے اے نکھاؤ دے زیر سرپرستی مولا سجاد زیر سرپرستی بابا جی بہن جا زیر سرپرستی ہم تو انہوں کیڑی گل سمجھانی ہے تو آئے میں لیٹنگ کوئی گل نہیں میں نے کچھ ہی سید پیڑی گل کر گیا زیر سرپرستی قائمہ آل محمد زیر سرپرستی قائمہ آل محمد جب سرکار کا ظہور ہوگا ظہور کے ایک چھلک دیکھو دو جملے مسائے بجاتت سرکار کا ظہور ہوگا سرکار کے ظہور پہ ہر دور کے امام کی رئیت بلائی جائے گی قرآن بھی کہتا ہے ندا کے دل پکار کے دل ہر دور کی رئیت اپنے اپنے امام کے نام کے ساتھ پولا پکاری جائے گی بلائی جائے گی یہ نہیں کہا جائے گا اے علی کے دور والے کھڑے ہو جاؤ نہیں کہا جائے گا اور کربلا کے سردار کے دور والے کھڑے ہو جاؤ کہا جائے گا مہدی کے دور اور ہو سکتے ہیں یہاں میری مجلس پڑھنے کے جانے کے بعد کوئی بندے کھڑے ہو کے کہیں بخانی صاحب امام زمانہ کی بات کر کے چلے گے باقی اماموں کی بات نہیں کی ممبر کی عظمت کی قسم علی بن عبی طالب کی ابھی فضائل کی عشر عشیر بھی ممبر پہ سامنے نہیں آ سکی علی کی حقیقت مہدی بتائے گا شجیر میں نے ایسے بات نہیں کی میں نے ہوائی بات نہیں کی کہ ایسے بات کر نہیں آیلی پاک نہیں جنگ کے موقع پر جب جنگ کر کے مولک اoi star سامنے کھڑا ہے یائلی کے یائلی جتنے مری تلوار میں مارے اتنے آپ کی تلوار میں مارے مولا فرماتے ہیں نئی تلوار بغیر دیکھ کے کٹی گئی میری تلوار دیکھ کر کٹی گئی مولا جنگ میں تھی تو سارے دشمن کچھ کو کٹا کچھ کو چھوڑا فرماتے ہیں فعل الحکیم لا یخلوان الحکمت حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا حکمت سے خالی نہیں ہوتا مولا دشمن چھوڑ دیئے فرمایا ہاں میری تلوان نے اس اس دشمن کو چھوڑ دیا جس کی پشت سے مہدی کا نوکر نے حلی کی فضیلت کائن بتائے گا میرا بابا حسن کس عظمت کا مالک تھا کائن بتائے گا مولا حسین کی عظمت کیا تھی کائن بتائے گا دو جملے مسائل پڑھنے سے پہلے چھوٹی سی عرض کرتا ہوں ابھی میں اندر میں بیٹھا عرض کر رہا تھا دعا کمیر حدیث کی سا ہم پڑھتے ہیں خیر و برکت کے لئے مگر پوری مفاتی میں ایک واحد دعا ہے جسے دعا اہد کہتے ہیں چند مومن شاید پڑھتے ہوں اور کافی شاید ناواقف ہوں چھتی ماں کو فرمان مفاتی میں یہاں موجود ہے جو روزانہ نماز صبح کے بعد دعا اہد کی تلاوت کرے گا یا کرے گی میں سچی ماں کا سچا بیٹا وعدہ کرتا ہوں وہ مر بھی گئی یا مر بھی گیا میرا لال قائم اس کی قبر پہ آکے کہے گا اٹھ میں آگیا وہ ایک مومن نے بائی ملازم بائی صاحب ایک مومن نے میری ڈیوٹی لگائی ہے اس نے چھپوائی ہے وہ گاڑی میں رکھی ہے وہ ہم پانی کو دے کے جائیں گے بجمانہ توڑیے گا تاکہ مجلس کا تسلسل برکرار رہے وہ لے جو پڑھے کوشش کرنی ہے ترجمہ اردو میں پڑھنا ہے تاکہ سمجھ آئے چھٹے امام ہم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں زندگی کا معمول بناو دعا اہد ہے ایک کام دوسرا کام صبح صبح اٹھ کے رئیت اپنے امام کو سلام کریں فرمان میں ہے سلام کرنا ان کی شریعت میں سنت ہے جواب دینا کتنے خوش نصیب ہوگے تم کہوگے میرا سلام ہو زمانے کا امام وہ ان پہ واجب ہو جائے گا تمہیں بھی کہیں میرا ویسر ہے کشش کرو جو چھوٹی چھوٹی کوتائیاں ہیں وہ زندگی سے نکالو جھوٹ نکالو فریم نکالو دوکھہ دے نکالو فران نکالو کسی کا حق کھانا نکالو مام باپ کی عزت نہ کرنا نکالو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہی سوچ کے نکالو اس کے آنے کا وقت اچانک ہے اگر ہم اس کے قابل نہ بن پائے ہمارا دنیا میں آنے کا فائدہ کیا ہے ہمارا ماتمی کہلوانے کا فائدہ کیا ہے ہمارا مومن کہلوانے کا ایسے کشش کرو آنکھیں پاکیزہ رکھو بس یہی ایک پیغام تھا میں نے آپ کے خدمت پر گدارش کی شاہ جی آنکھیں پاکیزہ رکھنا بہت ضروری ہے سمر شاہ جی میں نے پوپن ہیگن ڈرمار کتاب کیا پچ ساٹھ سال کا سید کڑا ہو گیا کافی اجتماع تھا آپ جتنا تو خیر وہاں نہیں ہوتا لیکن کافی مومنین ہیں سید کڑے ہو گئے کہنے لگے بخاری صاحب آپ نے کہا ہے آنکھیں پاکیزہ رکھے تو اس میں کونسی ایسی بات ہے ہم پاکیزہ رکھتے ہیں کبھی نہیں بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے مومن کو رکھتے ہیں ملک عجیب سمجھ نہیں آئی میں نے کہا یہ آنکھیں اس وقت پاکیزہ رکھو گے جب تم گناہ اور سواب کے چکر سے باہر دیکھو کہنا کہ وہ کیسے میں نے کہا نفس بڑا کمینہ ہے وہ کہتا ہے آج ختم جاری ہے کل سے اپنی آنکھیں پاک رکھنا آج دیکھ لیں اگلا دن پھر نفس کہتا ہے آج دیکھ لیں اگلا دن پھر نفس مجبور کرتا ہے آج پھر دیکھ لیں کل نہ دیکھنا میں نے کہا گناہ اور سواب یوں ہیں نا کہ گناہ ہوگا سواب ہوگا صرف ان چیزوں کو چھوڑ کے ایک ہی چیزے ہمیں رکھو آنکھیں جھوٹی ہو گئی اس کو کیسے دیکھیں میری آنکھیں نچس ہو گئیں میرے مولا کی زیارت کیسے کریں تمہیں اندازہ ہی نہیں تم جو روتے ہو نا تمہاری آنکھیں دھوز جاتی ہیں اگر انہیں آنکھوں کو قابو کر کے صرف روتے ہی رہو نا پھر ان آنکھوں سے کوئی غلازت نجاست نہ دیکھو یقین جانو تمہاری منزل کا تمہیں بھی اندازہ نہیں ہاں ہاں اندازہ ہی نہیں اب کرندرانہ اور عرفانہ باتوں کا نہ کوئی بسوق وقت ہے ہاں شاید اندازہ ہی نہیں اب میں بتاؤں وہ بھی قوم تیار نہیں ہو رہی ورنہ میں تمہیں بتاؤں غازی کے علم پر نگاہ کرنے کے فائدہ کیا ہے اللہ گم حسین میں نکلنے والے آنسوں کے بعد آنکھوں کا کیا مقام ہوئے ہیں بتاؤں تمہیں حسین کی سواری زلزناب پر نگاہ کا کیا فائدہ ہے زلزناب کی بات آگئی دو جملے زلزناب پر ہی زلزناب ابھی یہاں اتنے مومن ماشاءاللہ سینک پیتہ داد میں تشریف فرما ہو ابھی کوئی گھوڑا لے کے آ جائے سارے کھڑے ہو جاؤ گے احترامانت بن حسین کی سواری سمجھ کے کبھی سوچا ہے تیار ہو کے کیوں آتی ہے زین رکھی ہوتی ہے امامہ رکھا ہوتا ہے ترلاہ رکھی ہوتی ہے تیار ہو کے کیوں آتی ہے یہ اس لیے آتی ہے کسی وقت اچانک خون حسین کا وارث آئے زلزنا تیار ہو کے مہربانی بابا کی مہربانی مشکور شکریہ سب سے مشکل بات آپ نے غور فرمایی میں مشکور ہوں یہ میں نے ایسے نہیں کہا یمن سے آئی تھی یہ سواری وقت نہیں میں توییر موضوع سارا سناؤں یعنی پاک تبہ یمن کے تاج پوشی میں جب پاک رسول کے کہنے پر تصریف لے گئے نا تو تبہ یمن نے بہت سارے توفے یعنی کو دیئے بڑی تفصیل ہے شاید زلزنا کبھی حکم دے نا میں آپ کو تفصیلی اس کی ساری کہانی سناؤں گا مگر صرف چند جملے تبہ یمن نے تبہ کہتے ہیں بادشاہ کو یمن کے بادشاہ کو تبہ کہتے ہیں اس نے بہت سارے توفے دیئے ساتھ ایک گھوڑی دی کہتے ہیں یعنی یعنی بسم اللہ بابا یعنی ہم ہمیری قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے پاس نسل والی چیزیں موجود ہیں یعنی آج تک اس پہ سوار کوئی نہیں ہوا یعنی آپ پسند فرمائیں قبول فرمائیں یہ بھی لے جائیں یعنی نے پوچھا نام کہتا ہے مولا مجلی چند قدم یعنی لے کے چلے مجلی بڑھ کے دیکھتی ہے پھر ہندناتی ہے پھر بڑھ کے دیکھتی ہے کم از کم تین دفعہ جب اس نے ایسا کیا یعنی پوچھتے ہیں طبعی من اس کا پوچھ رہ گیا کہتا ہے ہاں یعنی اس کا بچہ ایک رہ گیا کیوں نہیں دیا مولا بس وہ بیمار ہے کیسا بیمار ہے عرض کرتے ہیں یعنی جب سے پیدا ہوا روتا رہتے ہیں مولا تین دن تو اس نے ماں کا دودھ بھی نہیں پی مولا جب دوپہر ہوتی ہے نا جی بسم اللہ جب دوپہر ہوتی ہے نا مولا سہراہ پہ چلا جاتے ہیں ریت پہ ریت کے ٹینے پہ بیٹھے بیٹھے کبھی دائیں کروٹ لیتا ہے کبھی بھائیں کروٹ لیتا ہے کبھی مدینے کی طرح موں کر کے ہنہیں آتا ہے یعنی بیمار ہے نا میں نے اس لیے نہیں لیا مولا فرماتے ہیں نہیں مجھے لے چل قریب آئے دوسرے بیٹھے مرتجس علی کو دیکھا ریت کا ٹینہ چھوڑ دیا یعنی کے قریب آیا یعنی جو آپ کا دل کرے میں نے تو سرکار بیمار سمجھ گئے نہیں دیا سرکار فرماتے ہیں جو تُو بیمار سمجھ رہے بیمار نہیں ہے بیمار محبت ہے پہنچے ہی یعنی مدینہ کے برد پیغام بجوائے پاک رسول حسنین کو لے کے سامنے تشریف لائے شاہی طویل واقع سارا چھوڑ دیا دور سے مولا حسین کی نگاہ مرتجس پہ پڑی مرتجس کی نگاہ حسین پہ پڑی چھوڑے سے حسین نے نانے کی انگلی چھوڑی مرتجس نے مجلی چھوڑی ایسے ملے جیسے صدیوں کے بچڑے ساتھی ملتے شاہی جی وہ سواری میں چھوڑ دی جیسے پہلی دفعہ ہوئی بڑا طویل ہے زلدنا کا صرف ایک بات عرض کرنے لگا ہوں آگیا دس محرم کا دن بسم اللہ بابا اللہ کرے ہم سب مل کے اپنے سردار کا استقبال دیکھیں آگیا وہ دن دس محرم کا پتہ چلا سواری کو میرا سوار گر گیا ہے کم از کم عرفہ لکھتے ہیں سولہ قدموں سے زلدنا واپس آیا کان میں آنکہ کہتا ہے ماسومہ کا بابا ماسومہ کا بابا آپ کے گھوڑوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے موہ میں کمر بن ڈال کے اٹھاتے ہیں حسین مولا اگر اجازت ہو تو خیام لے چلو فرماتے ہیں نئی خیام چیک کر کیا شاید کوئی رہ گیا ہو جب وہ واپس آیا منظر بدل چکا تھا میں کس طرح بیان کروں کس طرح واجب لے طرح بیان کروں آیا تو اس وقت لوگ مبارک بات دے رہتے قاسم کی اکبر کی مبارک بات دے رہتے جس قیفیت میں دیکھا سلجنہ کو برداشت نہ ہوا لکھا ہے عرفہ نے کم از کم دو سے تین روایتیں شاید بس ختم کر دی میں نے مجلس یا یہ ہے کہ اس نے ایک پہاڑ میں اپنے آپ کو چھپا لیا یا اس نے پانی میں چھلا ہم لگائی کہیں بھی چلا گیا مرا نہیں آج تک ہے جب تیرا اور میرا زمانے کا امام آئے گا آئے گا اسی حالت میں تیر لگے ہوں گے امامہ ہوگا اسی طرح نیزوں کے ٹکڑے ہوں گے اسی طرح کون بیرا ہوگا اسی قیفیت میں آئے گا اپنی بے زبان آواز میں آواز دے کے کہہ گا اللہ کی عدالت الہیہ کا جاج سوار ہمیشہ سواری کی امانت ہوتا ہے قائمی آل محمد صرف اتنا بتا ان سے پوچھ میرے سوار کا قصور کیا تھا ان روتی آنوں سے دعا مانگو اللہ کرے ان مظلوموں کا والد زندی آئے آکے امت سے پوچھے میرے گھر والوں کا قصور کیا تھا اللہمہ صلی اللہ علیہ محمد